اور ایک سوال خود مولا کائنات نے کیا وہ خود کہتے ہیں فکم تو میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے اور میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول الفاظ میرے مطلب مولا کا ہے کہ آپ نے باتیں اتنی ساری بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر یہ کرو یہ کرو یہ کرو سب سے افضل عمل کونسا ہے کہ جس کو اس مہینے کے اندر انجام دینا چاہیے افکورس واجبات کی بات نہیں ہو رہی فجر زور اثر مغرب بشاہی تو پڑھنی پڑھنی ہے روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یعنی اگر کوئی کہے کہ جس ان آرڈر تو ڈیکوریٹ فردر اس کو مزین کرنے کے لئے تذین و آرائش کے لئے آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائیں وہ کونسا عمل ہے کہ جو سب سے افضل عمل ہے جو اس مہینے کے اندر کوئی انجام دی تو جو پیغمبر نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے افضل عمل کرنے کا نہیں ہے بچنے کا کمال ہے واقعا کمال کہ پیغمبر اکرم نے پہلے فیرس بیان کی پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم سے مولا نے سوال کیا سوال بھی کس لیول پر ہے اور جواب بھی آپ دیکھیں کہ کس میار کر مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل عمل کونسا ہے جواب کا خلاصہ یا علیہ سب سے افضل عمل کرنے کا نہیں ہے بچنے کا اللہ کے رسول کس سے بچنے کا ہے کہ کوئی ایکسٹرا عمل نہ کرو وہ سواب نہیں ملے گا اگر حرام سے اپنے آپ کو بچا لوگے تو اس میں جتنا سواب ملے گا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا سواب نہیں وہ کہے کہ میں نماز شب نہیں پڑوں گا لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا زیادہ سواب ملے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز شب نہ پڑھیں ضرور پڑھیں اس مہینے میں تو موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو چارج کریں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو کرنا یا حرام چھوڑوں گا یا نماز شب پڑوں گا لیکن حرام بھی کروں گا پیغمبر اکرم کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کنکلوجن کہ میرے دوست صرف واجبات پر عمل کر لے آنکھیں اٹھانے سے پہلے اتنا دیکھ لینا منظر حرام تو نہیں آواز سننے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا آواز حرام تو نہیں کچھ بولنے سے پہلے اتنا سوچ لینا غیبت یا توحمد تو نہیں یا بہتان تو نہیں حرام تو نہیں کوئی خیال دل میں آئے تو اس خیال کو دل میں لانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے دل کی پاکیزہ مسنت پر اس خیال کو جگہ دینے کی شریعت اسلامی کے اندر گنجائش ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو باہر کرو اس کو دفع کرو اس کو دور کرو یہ پیغمبر اکرم کا مولای کائنات کے ساتھ مکالب